اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں میں آپ کو کونک سیکشن کے ایک اور امپورٹنٹ میمبر پیرابولا کے بارے میں بتاؤں گا جو پیشلی ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو سرکل کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ کونک سیکشن کیا ہوتا ہے اور پھر سرکل پر ہم نے کچھ اگزیمپلز کی تھی تو اب جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے وہ ہے پیرابولا تو سب سے پہلے پیرابولا کی جو ہے دیفینیشن میں نے یہ سامنے لکھ کر رکھی ہوئی ہے اور یہ میں نے تھومس کی بک سے جو ہے وہ کپی کی ہے اس کو پہ میں پہلے انگلیش میں ریڈ آؤٹ کروں گا اور پھر آپ کو دومے ایکسپلین کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے assert that consist of all the points in a plane equidistant from a given fixed point and a given fixed line in the plane is called پیرابولا and the fixed point is the focus of the parabola and the fixed line is called directrix of the parabola تو بچے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایسے تمام points find کرنے ہیں جو ایک fixed point سے اور ایک fixed line سے ہمیشہ ایک ہی distance پہ رہتے ہوں اب مثال کے طور پہ میں اگر اس کو ایک fixed point مان لوں اور اس کو ایک fixed line مان لوں تو ایسے تمام points جن کا اس point سے اور اس line سے distance ہمیشہ سیم رہتا ہے ان کو ہم پیرابولا کا point کہہ سکتے ہیں اب ہمارے پاس کیونکہ یہ points infinite ہیں اس لیے میں کسی random point کوئی ایک random point لے لیتا ہوں پی آف ایکس وائی اور اس کی اوپر میں اس کی ایکوئین ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی سے ہمیں پیرابولا کی ایکوئین ملے گی اب جو پیرابولا کی ایکوئین میں ڈرائیو کر رہا ہوں وہ standard form ہے standard form کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو center ہے یا vertex ہے وہ ہمارے پاس origin پہ ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھے گا کہ جتنا distance center یا vertex سے focus کا ہے اتنا ہی distance اس fix line کا ہے یعنی directrix کا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو point ہے یہ بھی پیرابولا کا ایک point ہے اس کا focus سے اور directrix سے distance same ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو point ہے اس کا focus سے اور directrix سے distance same ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو میں پیرابولا لی ہے یہ اس کی چار standard types میں سے ایک پیرابولا ہے جس کا axis جو ہے وہ x axis ہے یاد رکھئے گا جس axis کی اوپر یا جس line کی اوپر اس کا focus لائے کرے گا وہی line یا وہی axis پیرابولا کا axis ہوگی تو یہاں پر جو ہمارے پاس focus ہے وہ x axis پہ لائے کرتے ہیں اس لیے اس پیرابولا کا جو axis ہے وہ x axis ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ x axis پر جو point ہوتے ہیں ان کا y coordinate 0 ہوتا ہے ان پیرابولا کے questions میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ x axis پہ y 0 ہوتا ہے اور y axis پہ x 0 ہوتا ہے اچھا اب میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس جو center سے focus کا distance ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں focal length اور اس کو usually p سے denote کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں سے یہاں تک کا distance p ہے تو f کے coordinate اس طرح سے p, 0 بن جائیں گے کیونکہ x axis پہ y 0 ہے اور یہاں تک کیونکہ value x کی p ہے اس لئے یہ p 0 آ جائے گا اب اسی کے ساتھ میں ایک arbitrary point لے لیتا ہوں اور اس arbitrary point کی height جو ہے وہ y ہے اب اسی height پر میں ایک point یہاں line پہ لے لیتا ہوں اب یہ جو line ہے یہ vertical line ہے اور vertical line کی equation ہوتی ہے x equals to constant تو اب یہاں کیونکہ اگر یہاں سے یہاں کا distance p 0 تھا تو یہاں سے ادھر کا سوری یہاں سے یہاں تک distance اگر p تھا تو یہاں سے یہاں تک distance بھی p ہوگا لیکن کیونکہ یہ origin کے left side پہ ہے اس لئے یہ minus p, 0 ہوگا تو آپ کو اس کو سمجھنے سے پہلے یہ points کی location اور ان کے science کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اب اگر میں دیکھوں تو یہاں پر اس پر اگر میں اسی height پر جس height پر y ہے ایک point لینا چاہوں اور اس کو میں کہہ دوں m تو اس کا x coordinate minus p ہی رہے گا اور اس کی height کیا ہو جائے گی y تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور point میرا پاس آجے گا minus p y اب اس کی equation find کرنے کے لئے مجھے simply کیا کرنا ہے کہ مجھے اس point سے اس point اور اس point سے اس point کا distance same رکھ رہے ہیں means کہ pm should be equal to pf اس طرح وہ condition satisfy ہو جائے گی کہ اس point کا focus سے اور اس directrix سے distance same ہوگا تو آپ یہ دیکھیں اب میں نے یہ figure آپ کو explain کر دی ہے تو جو condition ہے وہ کیا ہے pf equals to pm ٹھیک ہے اب pf equals to pm میں ہم کیا کریں گے کہ ہم pf پہ بھی distance formula لگائیں گے اور pm پہ بھی distance formula لگائیں گے اور وہ distance formula لگنے کے بعد ہمارے پاس جو pf آئے گا وہ آئے گا x minus p square plus y minus 0 square اس کو اگر further expand کریں تو یہ آجاتا ہے x minus p whole square plus y square کیونکہ y minus 0 ہمارے پاس y آجائے گا اسی طرح اگر ہم pm کو calculate کرنا چاہیں تو pm ہمارے پاس آجائے x plus p whole square plus y minus y square plus x plus p whole square اگر میں اس کو open کروں تھوڑا solve کروں تو یہ آجائے گا x plus p whole square اب یہ دیکھیں یہاں کیونکہ y minus y 0 ہے یہاں پہ میں نے distance formula لگایا ہے جو سرکل کی equal میں لگایا تھا یعنی x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root اب جو ہماری condition تھی کہ ہم نے کیا کرنا تھا pf کو pm equal put کرنا تھا اب جو میں pf کو pm equal put کروں گا تو جو pf کی value ہے وہ pm equal آ جائے گی اب اگر میں اس میں y square کو الگ کر دوں تو x minus p whole square یہ دوسری طرف جا کے minus ہو جائے اب یہ ہمارے پاس ایک formula بھی ہے a plus b whole square minus a b whole square which is equal to 4ab اگر وہ formula کو یاد نہیں بھی تو آپ یہاں پر a plus بھی whole square formula کھولیں تو کافی ساری values کٹ چاہیں گی اور ہمارے پاس answer آ جائے y square equals to 4px جو اس parabola کی equation ہے میں نے آپ بتایا تھا کہ ہمارے پاس 4 types کی parabolas ہوتی ہیں ان میں سے یہ ایک parabola ہے جس کی equation ہمارے پاس آگی ہے y square equals to 4px ٹھیک ہے اب اس سے آگے جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ہمارے پاس 4 types کی parabolas ہوتی ہیں اور ان 4 types کی parabola کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں تو میں ان میں سے کچھ parabola کو explain بھی کر کے دے وں parabola میں جو elements ہوتے ہیں ایک تو fix point ہوتا ہے جس کو focus کہتے ہیں ایک وہ fix line ہوتی ہے جس کو direct tricks کہتے ہیں اور ایک center یا vertex ہوتا ہے جہاں سے curve turn لیتی ہے یا مڑتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی parabola اپروڈ کروں گا اب یہاں ہمارے پاس جو parabola لگی ہیں چار type کی equations ہوتی ہیں ایک ہے y square equals to 4 px جو اب ہم نے drive کی پھر اس کے ساتھ اگر minus لکھتے تو y square equals to minus 4 px یہ ایک equation آجائے گی اس کے بعد x square equals to 4 p y ہمارے پاس چار equations ہیں ایک میں y کی اوپر square ہوتا ہے اور دوسری طرف 4 px ہوتا ہے اب وہ plus بھی ہو سکتا ہے اور وہ minus بھی ہو سکتا ہے تو یہ دو equations ہوں گی اس طرح ہمارے پاس x square equals to 4 p y تو یہاں پر plus بھی ہو سکتا ہے اور minus بھی ہو سکتا ہے تو ایک parabola plus کے ساتھ ہو جائے گی اور ایک minus کے ساتھ ہو جائے گی یہ یاد رکھئے گا کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ parabola کا idea ہونا چاہیے اس سے آپ بنا سکتے ٹھیک ہے مجھ سے کم اتنے formula یاد نہیں ہوتے تو اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو میں نے جو page دکھایا تھا وہ ایک دفعہ دکھا دوں گا آپ اس کو یاد کر لیں ادر وائز میں آپ کو بنانا سکھا دوں گا کہ کس سکوئر نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ ہے axis یہ ہے axis of parabola اس میں y کی اوپر سکوئر نہیں ہے تو اس میں y is the axis ٹھیک ہے اب جب x axis ہوگا تو ہمارے پاس parabola کی جو شکل بنے گی وہ اس طرح سے بنے گی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ چھتری ہے اور یہ جو axis ہے یہ اس کے جو ہے چھتری کی جو ڈنڈی ہوتی ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ axis ہے اور focus وہ point ہے جہاں پر اس کا liver آکے stuck ہوتا ہے تو چھتری پوری کی پوری کھول جاتی ہے اس طرح سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اس کی shape اس type کی ہے اور اس axis x ہے اب یہ چھتری جو ہے یہ right کو کیوں open ہوئی اگر اس کے ساتھ plus ہوگا یعنی اگر y equals to 4 p x ہو تو یہ چھتری جو ہے یا یہ right side کو open ہوتی ہے اور اس کا focus یہاں پر آتا ہے اب ظاہر ہے focus یہاں پر آتا ہے تو اس کا directrix جو ہوگا وہ اس کے مقابلے میں اس طرح سے ہوگا یعنی axis کی اوپر perpendicular ہوگا ٹھیک اب اس بہت آسانی سے آپ اندازہ دا سکتے کہ یہ focus ہے اور آپ پتا ہے کہ center سے focus کا distance جو ہے وہ پی ہے تو ادھر جو point کی شکل ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی کہ x کی جگہ ہم لکھتے گے p اور y جو ہے یہاں پر کیا جائے گا zero کیونکہ x axis پہ y zero ہوتا ہے اب اسی طرح یہاں پہ جو ہمارے پاس point بنے گا وہ بنے گا minus p comma zero ٹھیک ہے اب یاد رکھئے گا ہمارے پاس دو طرح کی special لائنز ہیں ایک ہے ورٹیکل لائن اور ایک ہے horizontal لائن ٹھیک ہے جو vertical لائن ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے اور اس کی کوئی ہوتی ہے x equal to constant ٹھیک ہے اور جو horizontal لائن ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے اور اس کی کوئی ہوتی ہے y equal to constant اور یہ جو constant ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ x کو کاٹ ہے اگر آپ اس لائن کو دیکھیں تو یہ x کو کاٹ رہی ہے کہ پر minus p پر اس کا مطلب ہے یہاں constant سے مراد minus p ہے تو یہ vertical line ہے تو x equal to minus p اور اصل میں یہ ہی کیا ہے اس کا directrix ہے تو parabola کے questions میں ہم سے پوچھا کیا جا سکتا ہے وہ میں نے یہاں پہ mention کیا ہوئے ٹھیک ہے کہ آپ سے جو چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں وہ ہے focus vertex equation of directrix اور length of lattice rectum ٹھیک تو length of lattice rectum جو ہے وہ میں جو بک فالو کر رہا ہوں Thomas Finne کی اس میں اس کے questions نہیں ہیں لیکن length of lattice rectum ہمیشہ 4p کے equal ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس equation of directrix ہوتی ہے وہ shape کے ساتھ بدلتی جاتی ہے vertex جو ہوتا ہے وہ standard parabola کے لئے ہمیشہ ہمارے پاس 0 0 ہوتا ہے اور focus جو ہے وہ بھی parabola کی type کے لیاز سے بدلتا رہتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ equation میرے سامنے تھی y x to 4px میں نے اس کا جب access draw کیا اور جو curve تھی اس کو right side پر open کیا تو directive پتہ لگ جائے گا focus p0 ہے اور directive بھی میں نے خود بنا لیا وہ کیا ہے minus x equal to minus b اور vertex اس کا کیا ہوگا 0 0 اسی طرح اگر میں دوسری parabola ہے وہ لے لیتا ہوں suppose y square equal to minus 4px تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہئے کہ اب یہاں اس اس کا x پھر کیا x x x ہے لیکن اب یہاں اس کے ساتھ sign کون سا use ہو رہا ہے negative جس کا مطلب ہے یہ negative x x x کی طرف جائے گا means یہ چتری ہے یہ ہمارے پاس left side کو open ہوگی تو جب یہ left side کو ہوگی تو یہاں پر اس کا focus آ جائے اب اس طرح سے آپ کو focus کا formula خود بخود آ جائے گا اور یہاں پہ اس کا direct side پہ بنے گا اگر یہاں سے یہاں تک minus p0 ہے تو یہ again ہمارے پاس vertical line ہے x equals to constant اس کا مطلب ہے یہ x equals to p تو یہ دو parabolas کا میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی focus کا ہمارے پاس zero zero ہو اب اسی طرح میں آتا ہوں ہمارے پاس next equation x square equals to 4 py اب دیکھیں اس میں کونسی ایسی value ہے جو square کے بغیر ہے وہ ہے y تو اس کا axis ہمارے پاس آئے گا y اب y میں بھی ہمارے پاس دیکھیں دو axis ہوتے ہیں ایک y positive پہ اور ایک y minus پہ تو اس کے ساتھ آپ sign دیکھیں تو positive کا sign اس کا مطلب ہے یہ چھتری جو ہوگی یہ اوپر کی طرف open ہوگی اور یہاں پر ہمارے پاس focus آئے گا اب آپ کو پتہ ہے کہ y axis پہ جو points ہوتے ہیں ان x کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے اور یہاں سے یہاں تک distance جو ڈیریکٹس ہوگا وہ اس کے opposite side پہ یوں ہوگا اور اگر یہ point zero p ہے یہاں پہ آئے گا point zero minus p اور یہ آپ کے پاس ایک horizontal line ہے horizontal line کی کوئی ہوتی y equals to constant تو یہ بن جائے y equals to minus p اور vertex اس کا بھی ہمارے پاس 0 0 آئے y ٹھیک ہے تو x square equals to minus 4 p y سے ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا کہ x کون سے ہے x ہمارے پاس y ہے اور minus کی وقت چلتا ہے وہ کدھر ہے وہ down وقت کی طرف ہے تو یہ چھتری یوں open ہوگی اور یہاں پہ اس کا focus ہوگا اور یہاں پہ point ہوں x اس کا 0 ہی رہے گا اور y اس کا جو آئے گا وہ کیونکہ negative y x پہ تو یہ minus p ہوگا ٹھیک ہے تو focus کا formula آجائے 0 minus p اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا آئے گا اس کا direct tricks تو یہ point آئے 0 p تو اس کی equal n y equals to p کیونکہ یہ x کو p پہ کٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم ایسے تمام questions کو solve کر سکتے ہیں جو standard parabola کے ہوں اور جن میں equation given ہوں اور ہمیں اس کے elements find کرنے ہو means اس کے parts find کرنے ہو جیسے focus direct tricks اور vertex ٹھیک ہے اب اس پہ میں ایک example ہمارے پاس جو فست تھا اس میں آتا تھا p 0 vertex ہمارے پاس آجاتا تھا 0 اور equation of direct tricks x to minus p ٹھیک ہے اب یہ تو generally میں چاروں آپ کو explain کر دی ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس پہ کچھ questions کرتا ہوں تا کہ آپ یہ چیزیں اور clear ہوتے suppose میرے پاس ایک question y square equals to 10x اور یہ example ہے y square equals to 10x اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اس کا focus بھی find کریں اور direct tricks بھی find کریں ٹھیک ہے اب y square equals to 10x ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں y square equals to 10x اب square equals to 4px ٹھیک ہے تو ہم start کس طرح سے کریں گے ہم جو given equation ہوگی وہ لکھ رہیں گے y square equals to 10x اور پھر اس کو compare کریں گے جو ہم نے standard equations یاد کی ہوئی ہیں y square equals to 4px اب جب اس کو compare کریں گے تو y square y square کے ساتھ compare ہو جائے گا 10p 4p 10 کے ساتھ compare ہو جائے اور x x کے ساتھ باقی چیزیں تو comparison میں cancel out ہو جائیں گے ہمارے پاس صرف کیا رہا جائے 4p equals to 10 یہاں سے p کی value آجائے 5 by 2 اب یہاں سے آگے دو چیزیں ہیں یا تو آپ کو directly focus کا formula یاد ہو کہ یہ p 0 ہے اور اس میں value put کر دیں اور directors کی value یاد ہو کہ آپ اس میں value put کر دیں لیکن میں نے خود کہایا کہ میں encourage نہیں کروں گا کہ آپ formula کو یاد کریں آپ simply یہ کریں کہ آپ لکھیں y square equals 2 4p comparison سے 4p ہمارے پاس کیا آ جائے گا 10 تو p value آ جائے 5 by 2 ٹھیک ہے اب focus کا formula find کرنے کے لئے میں پہلے اس کو sketch کرتا ہوں sketch کرنے کے لئے وہی طریقہ ہے کہ آپ کو پتا ہے یہاں square کے بغیر کے x تو یہاں لکھتے x اس کا x x ہے اور کیونکہ اس کے ساتھ plus ہے تو یہ آ جائے گا right side پر ٹھیک ہے تو اب آپ خود پتا ہونا چاہیے کہ ادھر focus آئے گا وہ کیا ہے p 0 ٹھیک ہے تو اس لئے میں یہاں پہ focus کا formula directly لگ سکتا ہوں کہ focus ہمارے پاس equal ہے p 0 کے اور p میرے لکھتے تھے اور equation کیونکہ یہاں پہ آ رہی ہے تو یہ پی 0 ہے تو یہاں پہ جو point بنے گا وہ minus p 0 ہے اور اس point سے line vertically گزرتی ہے وہ ہمارے پاس آ جائے x equal to minus p تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں directrix 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 equation x equal to minus p یا اس کو لکھ سکتے ہیں x equal to 5 by 2 7 minus اور یہ آرے کا 2x plus 5 equal to 0 تو اس طرح سے ہم ایسے questions کر سکتے ہیں چاہے وہ ان چاروں parabolas جس بھی type کیوں standard ان کو ہم solve کر سکتے ہیں اور ان کے components ہم find کر سکتے ہیں چاہے وہ focus ہو vertex ہو equation of directrix ہو یا length of lattice rectum ہو وہ سارے کے سارے ہم solve کر سکتے ہیں اب میں ایک ایسا question solve کرتا ہوں جس میں ہمیں اس کے elements given ہیں اور ہمیں ایک آ گیا کہ آپ اس کی equation of parabola find کریں اور یہ parabola کا last type ہوگی standard میں اسی طرح کے questions آتے ہیں پھر میں ایک تو focus جو ہمارے پاس ہے وہ y axis پہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ x square is equal to 4 py بن جائے گی یا minus 4 py بن جائے اس کے بعد ہمارے پاس vertex کیا ہے 0 0 تو ہم پہلے اس کا focus plot کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے یہ open upward ہوگی یا open downward ہوگی تو اگر میں یہاں اس کو دیکھتا ہوں تو میں نے جب یہ focus plot کیا 0 3 3 تو مجھے اندازہ ہوئے کہ یہ کتھ تر جائے گی یہ open upward ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس بنی چاہیے ٹھیک ہے کہ اس focus کے ساتھ since vertex is 0 0 the parabola is standard یہ ہمیں پتہ ہے focus is 0 p وہ ہم نے اندازہ لگا لیا 0 3 اس کا مطلب p کی value آگی 3 and the focus lies on y axis so the axis of the parabola is y axis ٹھیک ہے اور وہ sketch کر کے ہمیں پتہ چلا کہ وہ upward کی طرف open ہو رہی ہے تو equation ہم اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں پیکٹس کے لیے آپ کر نا چاہیں تو Thomas and Finic کی بک ہے calculus and anatomy matric کی exercise 9.1 ہے question 9 سے 16 ہے انشاءاللہ جو next lecture ہوگا اس میں ellipse اور اس کے بعد hyperbola کے اوپر بھی اس طرح کی explanation آپ کو دوں گا اور کچھ